السلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب یہ رمضان سپیشل میں آج جو ریسپی میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سپرنگ رولز بہت کم انگریڈینٹس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیپسکم، کیریڈ، کیبیج اور چکن ان میں جو سبزیاں ہیں ان کو ہم لوگ فائنلی چوپ کر لیں گے اور جو چکن ہے اس کو ہم لوگ بوائل کر کے شرد کر لیں گے اچھا اب اس میں بہت کم سپائسز میں ایڈ کروں گی تاکہ جو چکن ہے اس میں ذائقہ آ جائے اس میں میں ایڈ کروں گی نمک اب میں اس میں ایڈ کروں گی بلاک پیپر لہسن اور پھر ان پہ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس یہ سب چیزیں حضر ذائقہ ایڈ کریں تاکہ جو چکن ہے اس میں ذائقہ آ جائے یہ جیس کو جب بوائل آ جائے گا آپ لوگ لگے گا یہ گل گیا ہے تو ہم لوگ اس کو شرد کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایک برتن لیں گے اور اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل ہاف کپ اس لئے کیونکہ میری کونٹیٹی زیادہ تھی اس میں جی میں نے اب شردڈ چکن ایڈ کر دیا پھر میں اس میں ایڈ کروں گی جولین میں میں نے کٹ کی ہے کیارٹ اس پہ میں ایڈ کروں گی کیپسکم جو کہ میں نے کیوپ شیپ میں کاٹ لی تھی پھر ہم لوگ ایڈ کریں گے کیابج دیکھیں ماشااللہ سے کتنے خوبصورت کلرز ہیں سارے کے سارے اب اس پہ بھی ہم لوگ بہت لیمیٹڈ سی سپائسز ایڈ کریں گے نمک کالی میچ اور سویا سوس وہی تینوں انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اس کے چکن میں ایڈ کی تھی اس کے بعد ہم لوگ اس کو تقریباً ایڈ ٹو ٹین منٹس کے لیے ساٹے کر لیں گے جی ہاں جی تو اس کو ہم لوگ نے زیادہ جو ہے ویجیٹیبلز کو کوک نہیں کرنا تاکہ یہ کرسپی رہیں اب ہم لوگ انہیں سکوئر پٹی لے لی اس میں ہم لوگ اس طرح سے یہ میدے کی جو پیس بنائی ہے وہ لگا لیں گے پیس بنانے کا بہت ایزی طریقہ ہے جتنا پانی لیں گے اتنا ہی میدہ لیں گے اور اس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے تو میدے کی لئی دیار ہو جائے گی اس کو سکوئرز کے تین سائٹ پر ہم لوگ لگائیں گے بیچ میں ہم لوگ اس کے یہ میٹیریل رکھیں گے اور اس کو ہم لوگ نے اب یہ ٹائٹلی بند کرنا ہے ٹھیک ہے لوس ہین سے آپ لوگ نے نہیں کرنا بلکل اس کو جب ہم لوگ یہ بلا فول کریں گے تو اس کو کافی ٹائٹلی پکڑیں گے ٹھیک ہے تاکہ ایک کو لینا ایک مرتبہ پھر میں میتھڈ رپیٹ کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں بہت اکنومیکل بنتے ہیں سب سے بڑی بات صاف ستھرے گھر میں آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں یہی چیزیں ہم جب مارکٹ سبائے کرتے ہیں تو بہت ایکسپینسیف پڑتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بنائیں اور پورا رمضان انجوائے کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی ایزیسٹ وے ہے یہ اس کا ایون بچے بھی آپ لوگ کی ہیلپ کرا دیں گے میں تو ہمیشہ رمضان میں اپنے بچوں کی ہیلپ ضرور لیتی ہوں کیونکہ اتنی کونٹیٹی میں بنانے ہوں تو آپ اکیلے نہیں بنا سکتے ڈن جی اسی طرح سے ای ہوپ آپ لوگ کو میتھڈ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ موسیقی موسیقی